ہم نے رسپانڈ کیا تھا پرسو جو ایک منسٹر آیا تھا جو اس ہاؤس میں ایک سٹرینجر ہے وہ فارم فوٹی سیون پہ آیا ہے فاجہ عاصف جو دوہ دار اٹارہ میں بھی ہارا تھا دوہ دار چوبیس میں بھی وہ ہار چکا ہے لیکن وہ اس کی بیوی اس کی بتیجیاں بانجیاں ساری اس پارلیمان میں ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرب سسٹم کی بینیفیشری کی طور پر بیٹھتے ہیں اس نے ایوان کی پروسیڈنگ کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی اور اپوزیشن کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا تھا اس کا جواب ہم نے جو دینا تھا پارلیمنٹ میں تو دے دیا تھا اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایوان اچھی طریقے سے چلے لیکن آج ایک پولیٹیکل پارٹی کا چھیرمین اور وہ بھی فارم پوٹی سیون سے جیتا ہوا بلاول زرداری آج پارلیمنٹ میں آیا تھا اس سے پہلے ان کے ایک میں نے ڈپٹی سپیکر کو جا کی کچھ کہتا ہے اور پھر بلاول زرداری اسمبلی میں آتے ہیں اور اپنا سپیک جم کمپلیٹ کر جاتا ہے تو اسی وقت ہمیں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بولنے یا کوئی اور مزید گپتو کرنے کی یا دیر جائے رکھنے کے بجائے وہ اسمبلی کی اجلاس کو کل ہر ہر جگہ جن کرتا ہے آج بلاول زرداری نے بھی انتہائی غیر پارلیمنٹی الفاظ استعمال کیے ہیں آج دنیا پہ آیا ہے کہ اس کے پاس بھرائے نام جو ڈیموکرسی اور جمہوریت کی لیگسی کی بات کرتا ہے یہ بھرائے نام ہے اس کی براٹ اپ واقعی زرداری صاحب نے کی ہے آج اس نے پارلیمنٹ کے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے نواز آئے ہم نے اس پہ شور شرابہ ضرور کیا ہے لیکن ڈیپٹی سپیکر نے ابھی تک وہ الفاظ پروسیڈنگ سے خضب نہیں کیے ڈیپٹی سپیکر نے آج ایوان میں بیٹھ کے لیڈر کسٹوڈین آف دہاو اس کے طرح پہ اس نے کاروائی نہیں چلائی بر اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حصیت سے آج پروسیڈنگ چلوائی ہے نہ وہ الفاظ خضب کیے ہیں نہ ہمیں وہ مکہ دیا ہے اور بڑی جلدی میں اس نے یہ پروسیڈنگ دسچارج کی ہے جو الفاظ بلاول نے استعمال کی ہیں ہم ان کی شدید مزمت کرتے ہیں یہ کوئی ہے جو جمہوریت کے جو بچی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے سازش کر رہے ہیں ہم جب کی بارہا کہہ چکے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے پارلیمار میں بات ہونے چاہیے وہ لوگ جو اس کرپ سسٹم کے بینیفیشری ان کی کوشش ہے کہ اشتحاد دلائے جائے اسمبلی کی کاروائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو کل اسمبلی کی فلور پہ جواب دیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سپیکر بیٹا ہوگا بلاول زرداری بھی آ جائے اور کل انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ریسپانس سنیں گے آپ کو فیس ان فیس انشاءاللہ لکنگ انٹی یور پیس ہم آپ کو جواب کل دیں گے پارلیمار میں انشاءاللہ تعالی جی جسنا چیئر بین صاحب نے کہا ہم پوری پارلیماری پارٹی اپوزیشن میں مجود تمام عراقین اسمبلی آگ بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتکو کی جو الفاظ استعمال کیے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ کسی پارٹی کے سربراہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے یہ کسی پارٹی کے پارلیماری لیڈر کے الفاظ نہیں ہو سکتے انتہائی غیر پارلیماری الفاظ تھے ہم تنقید کا جواب تنقید سے دینا چاہتے ہیں بات کا جواب دلائل سے دینا چاہتے ہیں اور کل سے ہاؤس چل رہا تھا ہم صدارتی خطاب کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ کل سے متعدد بار صدر آفز زرداری کا مسٹر ٹین پرسنٹ جو پوری دنیا جانتی ہے وہ ان کا ایک خطاب ہے وہ ان کو ایک القاب دیا ہوا ہے تو آج ثابت کیا کہ بلاول بھٹو بھی اسی ٹین پرسنٹ کے بیٹے ہیں اور جس طرح انہوں نے ماحول خراب کیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ان کی جو فرسٹیشن ہے یہ ان کی اندر گھر کی لڑائی سے فرسٹیشن ہے کیونکہ باپ جب صدر بن کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب کی فرسٹیشن مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کی نظر تھی وزارت حظمہ کی کرسی پر اور وہ چلے گئے پیچھے اور صدر صاحب اوپر پر جمعان ہو گئے تو یہ ساری اندر کی فرسٹیشن اور غصہ تھا جو انہوں نے آج اپوزیشن کے بینچوں پر نکالا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بھی کسٹوڈین کا رول ادا نہیں کیا جانب داری کا رول ادا کیا اس کے بعد ٹرن ہماری تھی ہمارا پوائنٹ اف یو لینا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا جبکہ ہم نے تقریبا کموں بیش پچاس منٹ ان کو پہلے تحمل سے سنا کوئی ہم نے بیٹ میں کراس ٹاک نہیں کی لیکن جب وہ بلکل متنازہ اور پرسنل اٹیکس پر آ گئے تو پھر اپوزیشن نے جوابی باتیں کی لیکن اس کے بعد جب بلاول صاحب نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا تو اس کے اوپر سب کے سر شرم سے جھک گئے اور تیہ ہو گیا کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی ان تمام باتوں سے درنے والے اور گھبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم آگ کے اس دریا سے گزر رہے ہیں اس فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ان کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور کل جب پارلیمان شروع ہوگا تو ہم ان کا جواب پراپر طریقے سے موہ توڑ کر دیں گے یہ انڈرسینڈنگ نہیں جاتی کہ ایک دوسری تقریر سننی جائے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ تقریر ان کی سنن لیں دیکھیں یہی طریقہ اور اس کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے ہمارے چیف اپکا میں ہمارے ڈوگر صاحب نے یہ توے کر دیا تاکہ اس طریقے سے چلائیں گے ہم نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا اندوی اس نے اپنی سپیچ تقریر میں کمپلیٹ کر لی لیکن ہم یہ اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مضمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہے ہیں تو ہم سخت جواب دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کیونکی ان کی طرح الفاظ استعمال کرے جو یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ الفاظ جس طریقے سے خواجہاسب نے استعمال کیے اور آج بلاول نے استعمال کیے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کیسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگیں اور یہ ہارے ہوئے لوگیں اس لئے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے اگریکلچر کی بات کی گورمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ کے ہی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ریسپانز لیکن ڈیپسی سپیکر نے آج اس نے الیکشن جو اسملی کا اجلاس ہے اس کو اجن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے اجن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیج دی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بٹو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ ہلے سپیچ کرتا ہے رائٹ میں نکلتا ہے اسملی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر کے دوسری کے جواب ضرور سنیں کیونکہ کل انشاءاللہ اس کو پورا جواب دیں گے ایل فلور پر بٹو کی منافقت بھی ہے لیکن بٹو کی کوئی وہ نہیں ہے جمہوری آپ لوگوں کو جمہوری نہیں کہہ سکتے جو سارے مکے بھی خود لیتے ہیں جو اپرچونٹی بھی خود لیتے ہیں جو اپنے پارٹی میں بھی ڈیموکرسی نہیں رکھتے جو ڈیموکرسی کے روش بھی اختیار نہیں کرتے اور ڈیموکرٹک بنتی چلتے بھی نہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں